محرم کا مطلب ہے عدب والا محرم کا مطلب ہے احترام والا محرم کا مطلب ہے محترم اللہ تعالی نے محرم الحرام مہینے کی شان قرآن میں بیان کی ہے اللہ تعالی نے محرم الحرام مہینے کی عظمت قرآن میں بیان کی ہے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بارہ مہینے گنوائے ہیں اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے اللہ نے حرمت والے گنوائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ کے اندر عیت نمبر تیس میں اللہ نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بشک میرے نزدیک مہینوں کی تدات بارہ ہے پھر اللہ نے فرمایا جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تو مینہا اربعاتون حرم اور ان بارہ مہینوں میں سے مینہا اربعاتون حرم اربع کہتے ہیں چار کو اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے میں نے حرمت والے رکھے ہیں میں نے عظمت والے رکھے ہیں عدب اور احترام والے رکھے ہیں وہ چار مہینے کون سے ہیں ایک نمبر ایک محرم الحرام نمبر دو رجب نمبر تین زکاد نمبر چار زلحاج یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تو محرم الحرام اتنی عظمت والا شان والا اور اس مہینے میں تو صحابہ اکرام کی بہت ساری شہادتیں بھی ہیں یکہ محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور دس محرم کو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور اس میں یومِ اشورہ کا دن ہے تو یومِ اشورہ کا روزہ تو پہلے یہودی رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ یومِ اشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم میں اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تو حق دار ہم زیادہ ہیں ہم آپ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو پھر آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ اے میرے مسلمانوں یومِ اشورہ کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن اور بھی ساتھ روزہ رکھیں چاہے نامی محرم کا روزہ رکھیں اور پھر ساتھ دسویں کا یا دسویں محرم کا روزہ رکھیں گے تو ساتھ جو ہے گیارمی محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھیں تو اس کا عجر و ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یومِ اشورہ کے دو روزے رکھتا ہے نامی اور دسویں محرم کو تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب دیتا ہے اور اس کے پورے سال کے صغیرہ دنا اللہ معاف کر دیتا ہے دوستہ